قطر میں ہونے والا فیفا ورلڈ کپ دنیا کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے فیفا کی ہسٹری میں جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئے ہیں سب کا خرچہ ایک طرف رکھا چھائے پھر بھی کوئی قطر ورلڈ کپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا 2010 میں ورلڈ کپ اپنے نام کرنے کے بعد قطر نے دن رات ایک کر کے نہ صرف آٹھ ورلڈ کلاس اسٹریڈیوم بنائے بلکہ ایک پلینڈ سٹی بنا لی اس کے ساتھ ساتھ فٹبول پلیئرز کو اسٹریڈیوم پہنچانے کے لیے بھی بہت خاص انتظام کیا گیا ہے اور ان کے رہنے کے لیے بھی لکسری اپارسمنٹ، ولاس، کریس شیپ ہوتیلز اور فین ویلجز بھی بنائے گئی ہیں قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے جو صرف 17,571 سکوائر کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہے لیکن کہتا ہے نا کہ کسی کی سائز دیکھ کر اس کی پاور کو جج نہیں کیا جا سکتا قطر بے شک چھوٹا ملک ہے لیکن یہ عرب ممالک کا سب سے امیر ترین ملک ہے فیفا ورلڈ کپ کے لیے قطر نے آٹھ ورلڈ کلاس سولر پاورڈ اسٹریڈیوم بنائے ہیں قطر کی کڑکتی گرمی سے بچنے کے لیے تمام اسٹریڈیوم کو ایڈ کنڈیشننگ سسٹرم کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے اسٹریڈیوم کو قطر کے ٹریڈیشنل ہینڈ کرافٹ بالز سے اسپائر ہو کر ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں ایٹی تھاؤزن لوگوں کے لیے سٹنگ کیپسٹی موجود ہے فیفا ورلڈ کپ ٹینٹی ٹینٹی ٹو کے فائنل میچ کے لیے ٹوٹل دس میچ اس اسٹریڈیوم میں کھیلے جائیں گے یہ اسٹریڈیوم اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے یہ نہ صرف دن کے وقت بلکہ رات میں بھی بہت خوبصورت نظر آتا ہے موسیقی موسیقی